دنسٹی آف سٹیٹس ت والدسٹی آف سٹیٹس پہلے دیکھتے ہیں فرمی انرجی کا ڈال گاں Support کیجے باقی فیکٹور اس کے دوسری طرف جائے گا ایک تRE کیجے سکٹک اور سارے کی پاور زائر سی پاتھا الٹا دیں گے تو تھری بائی ٹو آ جائے گی پھر یہاں پہ کیا بچے گا تھری پائی سکیئر آور وی یہ بھی دوسرے اینڈ پہ لے جائیں گے تو این اسی فارمولے سے نکالا میں نے ٹھیک ہو گیا اب ڈینسٹی آف سٹیٹ کیا ہوتا ہے فارمولا ہم نے لاسٹ لیکچر جیسے میں نے کہا کہ ہم نے پہلے جنرل پڑھا ہے تو ڈی ای برابر ہوتا ڈی این آور ڈی ایف ای تو یہاں پہ این کی ویلیو مجود ہے تو اس کو اب مجھے ڈیفرینشیٹ کرنے انرجی کے لحاظ سے فرمی انرجی کے لحاظ سے تو میں این کی ویلیو لگا دیتا ہوں اب آپ دیکھو کہ والیوم کانسٹنٹ تھری پائی سکیئر کانسٹنٹ تو اٹھا کے باہر لے جائیں گے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے ٹو ایم ایچ کٹ سکیئر بھی کانسٹنٹ ہے اس سارے کی پاور تھری بائی ٹو کر کے الگ کر لیں گے تو وہ بھی باہر نکال دیا اب باقی کیا بچا ہے ای ای ایف کی پاور تھری بائی ٹو تو جب آپ اسے دیفرینشیل کرو گے تھری بائی ٹو نیچے اترے گا پاور ایک کم ہو جائے گی تو وہ آپ نے لکھ دیا کہ تھری بائی ٹو نیچے اترہا اور ایک پاور کم ہو کے ون بائی ٹو رہ گئی اوکی ہوگی یہ نہیں دیفرینشیل کر لیا اب کیا ہے جناب یہ تھری اس تھری سے کٹ جائے گا یہ ٹو پائی کے ساتھ چلا جائے گا تو والیوم آور ٹو پائی سکیئر ہو جائے گیا ٹو ایم آور ایچ کٹ سکیئر کی پاور تھری بائی ٹو اور ای کی پاور ون بائی ٹو آگے اسے میں نے ایکویشن ون کہہ دیا کیونکہ اگلے حصے میں میں نے یہ ایکویشن استعمال کرنی ہے چلی تو ہم نے کیا کہتا ہوں کہ تھری ای 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 ایف سے ملٹیپلائی بھی کر دیتا ہوں ڈیوائیڈ بھی کر دیتا ہوں تو میں نے تھوڑی ایسی چیزیں ارینج کرنی ہے وہ کیسے کیریئر نیچے والا تھری تھا یہ پائی کے طرف لے جاتا ہوں اور ٹو اس طرف لے آتا ہوں میں نے کلر اسی وہی رکھا تھا کہ آپ کو سمجھ جائے کون سی چیز کہاں گئی ہے اوپر والا جو انرجی تھی وہ اس انرجی کے ساتھ ظاہرہ پاور ایڈ ہو جائیں گی تو ون بائی ٹو پلس ون تھری بائی ٹو ہو جائے گی ٹھیک ہے بکیہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہی پڑی ہے تو میں نے جس ایسے اس چیز کو تھوڑا سا رینج کیا اب یہ ای ای ایف کی پاور بھی تھری بائی ٹو ہے ساری کی پاور بھی تھری بائی ٹو ہے اس کو کٹھا کر کے لکھا جا سکتا ہے تو یہ ساری چیز آپ نے نکال لی اس طور پہ اب اگر آپ یہ شروع والا حصہ دیکھو جسے میں نے اس بڑی بریکٹ میں ڈالا ہے سکیئر بریکٹ میں تو آپ کے پاس یہ ساری چیز اینڈ کا روپ ہی لیے ہوئے ہے تو اس کا نکال یہ ساری چیز اینڈ کے طور پہ آ جائے گی تو آپ اسے تھری اینڈ آور ٹو ای ای ایف لگ سکتے ہو تو تقریبا تقریبا آپ کا اینڈ آور ای ای ایف کے برابری ہے تو اس کا مطلب آپ کے بعد دینسٹی آف سٹیٹ جو ہے وہ ایکوال ہے کہ اس کے نمبر آف آربیٹرز پر یونٹ انرجی فرمی انرجی کے تو یہ جناح ہمارے پاس آ رہی ہے ٹول جس کو ہم نے کیا دیکھا کہ دینسٹی آف سٹیٹ دیکھی ان لائٹ اور فرمی انرجی تو آلموسٹ وہی آنسر آ رہا ہے جو ہم نے پہلے ڈرائیو کیا تھا اب کیا لگ ایفریج انرجی نکال رہے ہیں الیکٹران کی اس سے پہلے ہم ٹوٹل انرجی نکال چکے ہیں جو جیسے آج کے ٹاپک میں شروع سے نکالا تھا مگر اب ایفریج انرجی کی بات کرنے جا رہے ہیں تو دینسٹی آف سٹیٹ ہم نے کہیں گے این ای آپ کے پاس اینی ٹی پہ آپ اسے سٹیڈی کر رہے ہیں وہ آپ کیسے حاصل کریں گے تو یعنی دینسٹی آف فیلڈ الیکٹرانک سٹیٹس یعنی جو آپ کی الیکٹرانک سٹیٹس فیلڈ ہے ان کی جو دینسٹی ہے وہ آپ کیسے حاصل کریں گے جب آپ دینسٹی آف سٹیٹ کو ملٹیپلائی کریں گے پروبیبیلٹی کے ساتھ اور ایڈ کوانٹ آف کانٹم سٹیٹ ای پہ ایک سٹنٹ ایڈز وہی زیرو کے کے اوپر ہی آپ اسے سٹیڈی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایڈ ڈیٹ ٹیمریجر کا مطلب زیرو کے لون پہ ہی تو اب اس کا مطلب دینسٹی آف فیلڈ الیکٹرانک سٹیٹ این ای یہ برابر ہے کس کے دی ای دینسٹی آف سٹیٹ ایف ای یہ آپ کے پاس کیا ہے پروبیبیلٹی آف اککوپیشن کہ ای انرجی جو سٹیٹ ہے کتنی آککوپائی کی جا سکتی ہے اس کی جو پروبیبیلٹی ہے تو جناب اب آپ کی فرمی انرجی کا جو فنکشن ہے وہ آپ نے لکھا ہے فرمی ڈراک ڈسٹیبیشن سے ہم نے یہ لیا ہوا ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ نمبر او فیلڈ الیکٹرانک سٹیٹ جو ہے وہ رینج آپ نے کس میں دیکھنی ہے ای اور ای پلس ڈی ای میں ایڈ ٹیمپریچر ٹی تو وہ یہ ٹول آجے گا اب آپ ایڈ ایپسلوٹ زیرو سٹیڈی کرنے والے ہو تو آپ نے کیا کیا وان اوور این سے ڈیوائیڈ کر دیا ای ڈی ای ای فی انٹو ڈی آجے گا یعنی ایوریج کا جو کنسیپٹ آتا ہے کہ ٹوٹل نمبر ڈیوائیڈ بھائی اس نے نمبر سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو جناب اب آپ کے پاس کیا ہے کہ جناب آپ نے جو ڈیسٹیو سٹیٹ نکالی تھی ابھی آج کے ٹاپک میں اس کی ویلیو لکھتی والیوم آور ٹو پائس کے ٹو پائس ٹو ایم آور ایچ کار تھری بائی ٹو ایکی پاور ون بائی ٹو ہے اور آپ کے پاس چکے ایٹ ایبسلوٹ زیرو ہے تو پروبیبیلیٹی میکسیمم ہوگی تو آپ کے پاس ون آجے گا اس کا جواب تو ویلیوز پلیس کر دیں گے تو یہ ویلیوز پلیس کر دی گے یہ آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جناب آپ اس میں سے جو کانسٹنٹ ہے انٹیگرل سے باہر لے لیں گے تو وہ ساری چیزیں باہر لے کے ایدھر ہے ایکی پاور ون بائی ٹو ہے تو ایکی پاور ثری بائی ٹو آگے اس کا ڈیفرینشل مجود ہے اور جو آپ نے رینج رکھی ہے وزاید سی بات ہے میں نے زیرو سے لے کر ای ای ایف جو آپ کی یعنی فرمی نرجی میکسیمم جو پوسیبل ہوتی ہے تو جناب اس کی لیمٹ دے دی آپ نے اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس یہ ٹو بائی فائی چونکہ پاور بڑھنے کے بٹے میں جانا تھا تو الٹ کے وہ ٹو بائی فائی ہو جے گا اور یہ تھری بائی ٹو میں ایک ایڈ کرنے سے وہ فائی بائی ٹو ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب این ہم نے ابھی شروع میں بھی لکھا آج کے ٹاپک میں جب ہم نے دنسٹی آس ٹرین نکالا تو یہ ویلیو تھی این کی یہ نیچے رکھیں گے میں نے جو فیکٹر کرتے تھے وہ کارٹ دیا سیمپلی جو بک کی فرزن تھا ایک دیا ٹو ٹو سے کٹ جے گا یہ ای 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 ف نوٹ ہے یہ بھی ای 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 ف نوٹ ہے پاوری ایڈجیسٹ کریں گے تو ای 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 ف آ جے گا تو اس کا مطلب جو ایوری جنرڈی الیکٹران کی آئے گی وہ فرنی نرجی کا ملٹیپل ہوگی تھری بائی فائیف ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نہیں چکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ